آل رائٹ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں سیل ریفرنس کے بارے میں سیل ریفرنس ہوتا گیا ہے سیل ریفرنس مینز کہ اگر آپ کسی بھی سیل پر کلک کرتے ہیں یا اس میں ویلیو اینٹر کرتے ہیں تو وہ سیل ریفرنس کے اگینسٹور ہوتی ہے یعنی کہ اس موقع سی سیون جو ہے اس سیل کا سیل ریفرنس یا اڈریس ہے اس لوکیشن کا سیل ریفرنس سی سیون ہے اسی طرح اگر میں یہاں کلک کرتا ہوں تو بی سکس ہے رینج آف سیل اگر ہم سیلیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ سی فور سے لے کے سی ایٹ تک تو یہ ساری رینج آف سیل ہے لیکن اس میں جو سی فور ہے نیم بوکس میں وگرہ دیکھیں تو سی فور اس وقت ایکٹیو سیل ہے یعنی کہ ایکٹیو سیل کی لوکیشن سیل ریفرنس وہ سی فور ہے یہ سیل ریفرنس ضروری کیوں ہوتے ہیں یہ ہم جب ایڈیشن میں یا کلکلیشن میں جائیں گے تو اس وقت آپ کو زیادہ کلیر ہوگا کہ سیل ریفرنس ضروری کیوں ہوتے ہیں میں ملٹیپل سیلز کو بھی سیلیکٹ کر سکتا ہوں یہاں سے میں نے بلز اور موبائل فونز کی جو روز ہیں انہیں سیلیکٹ کیا لیکن اگر اب میں نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے یوٹلیٹی بلز کو تو وہ دو روز نیچے ہے تو میں اپنے کی بورڈ سے کنٹرول بلیس کروں گا اور ماؤس سے اس روز کو سیلیکٹ کروں گا تو میں نون کنٹیجیوز ڈیٹا کو بھی ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ نون کنٹیجیوز ڈیٹا کا سیل رینج آف سیل ہے اور یہ سیل ریفرنسز جو ہیں نون کنٹیجیوز ڈیٹا کے لیے ہیں یہ ہم کیوں کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ سمٹائم میں چارٹ بنانا پڑ جاتا ہے اور اس میں ہمیں صرف یہ دو ویلیوز شو کر رہی ہیں موبائل فونز کی تو اس کنسپٹ کے لیے ہم جو ہے وہ نون کنٹیجیوز ڈیٹا کا سیل ریفرنسز یا رینج آف سیلز کو یوز کرتے ہیں اوکے جو تو اب میں سیل ریفرنسز کو دیکھا سیل ریفرنسز کے بعد اب یہاں پہ ہمیں جو کلکلیشن ہے وہ کرنی ہوگی یعنی کہ مجھے یہاں پہ ٹوٹل چاہیے اپنے جن کے منت کا فیب کے منت کا اور مارچ کے منت کا اور اس سائٹ پہ جو مجھے کلکلیشن چاہیے وہ مجھے بیل وائز چاہیے تو سب سے پہلے یہاں پہ آتے ہیں یہ ایک سیمپل میٹھ فارمولا ہے اڈیشن کا آپ نے بہلے کیا بھی ہوگا دوبارہ کرتے ہیں آپ کے سامنے اس ایکول ٹو کا سائن ہم پریس کریں گے جب بھی ہم نے کوئی کلکلیشن یوز کرنی ہے یا ہم نے کوئی اڈیشن یا کوئی فارمولا یوز کرنا ہے تو ہم اس ایکول ٹو سے سٹارٹ کریں گے اس ایکول ٹو سٹارٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ جو میرا موبائل فون کا ایکسپینس ہے وہ انٹر کروں گا اس کے بعد 4000 میرا فون کا اور 5000 جو ہے وہ فیول 8000 utility bills اور 3000 internet bill تو 22000 کی کلکلیشن وہ یہاں پہ شو گر دے گا اب جو کلکلیشن میں نے یہاں پہ کی ہے وہ پرفیکٹ ہے بلکل ٹھیک ہے رولز بھی ہوکے ہیں لیکن یہاں پہ کچھ جو ہے وہ پرابلمز ہیں اگر میں فیول کی ویلیو کو ایڈٹ کرتا ہوں 3000 پہ تو اس سیل میں تو وہ ایڈٹ ہو گئی اپڈٹ ہو گئی لیکن ٹوٹل میں وہ اپڈٹ نہیں ہوئی ہے ٹوٹل میں جا کے مجھے دوبارہ سے اسے سوری فیول 3000 یہ 3000 یہاں پہ اسے کرنا پڑے دیکھیں میں نے آپ کے سامنے دیکھا کہ مجھے پتا بھی نہیں چل رہا تھا کہ فیول کی ویلیو کونسی تھی اسی طرح اگر یہاں پہ 1000 ایڈٹ کر دوں یعنی کہ ایک جو 0 ہے وہ زیادہ ایڈ کر دوں تو میری ٹوٹل کلیوشن 56,000 ہی ہو جاتی ہے تو چانسیز آف ایڈر بہت زیادہ ہے یہاں پہ کنسیپٹ آتا ہے سیل ریفرنس کا یعنی کہ جو ہم نے لاست ایچے جو ہم نے دیکھا اس فارمولا کا ہم ریلیڈ کرتے ہیں دوبارہ سے اپنا فارمولا ہم ایڈٹ کرنا شروع کرتے ہیں اس ایکول ٹو سائن کے بعد اب مجھے یہاں پہ ویلیوز اینٹر نہیں کرنی مجھے یہاں پہ وہ سیل ریفرنس اینٹر کرنا ہے جس سیل کے اندر میری ویلیو موجود ہے تو میں اپنے ماؤس سے آگے یہاں پہ اس سیل کے اوپر کلک کرتا ہوں تو وہ اس سیل کو ایکٹیو کر دے گا اور یہاں پہ بی فور اینٹر کر دے گا اس طرح پلس دس سیل پلس دس سیل اب وہ سیل ریفرنس کو کلکلیٹ کر رہے ہیں یعنی کہ سیل ریفرنس کو ایڈ کر رہے ہیں اس سیل کے اندر جو ویلیوز ہیں وہ آٹومیٹکلی ایڈ ہوتی رہیں گی اب یہاں پہ میں اینٹر کروں گا تو ٹونٹی تھاؤزن کا وہ مجھے ٹوٹل کلکلیٹ کر کے دے دے گا اسی طرح اگر کوئی اپڈیشن یہاں پہ آتی ہے اس ٹری تھاؤزن کو ہم فائف تھاؤزن کر دے ہیں تو آٹومیٹکلی جو میرے ٹوٹل ہے اس میں اپڈیشن ہو جائے گی یہ بہت ہی ضروری ہے سیل ریفرنس اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ نے کوئی کمپلیکس کلکلیٹ کرنی ہے یا آپ کے پاس ریکارڈ زیادہ ہیں تو اس لیے اس وقت آپ کا یہ سیل ریفرنس کا جو کنسپٹ ہے وہ بہت کام آئے گا اسی طرح باقی کلکلیٹ کرتے ہیں باقی کلکلیٹ کرنے کے لیے مجھے یہاں پہ دوبارہ سے وہ فارمولا ایٹر بھی کر سکتا ہوں یا میں یہ اپنے بی نائن کے سیل ریفرنس کا فارمولا کاپی کر کے سی نائن میں پیسٹ کر سکتا ہوں کنٹرول سی کاپی اینڈ کنٹرول بھی پیسٹ کمان اسی طرح میں یہاں سے کنٹرول سی کر کے یہاں پہ کنٹرول بھی کر سکتا ہوں اور اگر آپ دیکھیں تو وہ کلکلیشن ان سیلز کے حساب سے کر رہا ہے اگر آپ کلک کریں تو سی فور سی ایٹ سی فور فائیو سیکس سی ایٹ فائیو سیلز فروم دس لوکیشن اس نے کنٹرول کر کے دی رہی ہیں اس والی کنٹرول پہ ہم آتے ہیں is equal to this cell پلس this cell پلس this cell 6 to 300 کنٹرول سی کنٹرول وی ابھی تک میری کنٹرول سی کی جو کمان آنڈ ہے وہ ایکٹیو ہے تو میں اسے یہاں پہ کنٹرول وی کنٹرول وی کنٹرول وی کر سکتا ہوں اسکیپ کو ہم اپنے کی بورڈ سے میں نے اسکیپ پریس کیا ہے تاکہ میری سیلیکشن ہے وہ undo ہو جائے کنٹرول اس سے ہم اپنی جو ہے وہ اس شیٹ کو سٹرل کریں گے تو اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے relative اپنے پچھلی ویڈیو میں پڑھا کے سیل ریفرنس بسیقل ہی ہوتا گیا ہے سیل ریفرنس مینز کہ اگر میں بی نائن کو یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ پانچ سیل کی کلک کر رہا ہے اس لوکیشن سے بی نائن کی لوکیشن سے 5 سیل اب یعنی کہ بی فور بی 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 سکس بی سی بی ایٹ اسی طرح اگر میں چیک کرتا ہوں سی نائن کو تو سی نائن کی لوکیشن سے 5 سیل اب آب ریلیٹیڈ سیل جو ہیں انہیں ہم ریلیٹیو سیل ریفرنس بولتے ہیں ہم یہاں پہ ایک نیو اپنا فنکشن یوز کرتے اپنے جو ٹوٹل خرچہ ہوا ہے 63,363,300 میں سے کتنے پرسنٹ موبائل فون پہ یوز کیا ہے کتنے پرسنٹ فون میں یوز کیا ہے کتنے پرسنٹ فون میں یوز کیا ہے تو سیمپل پرسنٹ کا فامول ہم پتا ہے is equal to this expense divided by total expense تو مجھے کلکلیٹ کر کے بتا دے گا 9% اور آرموست میں نے اپنا expense موبائل فون پہ کیا ہے اسی طرح ہم relative self reference کی ٹیکنیک کو use کرتے ہوئی یہ فامول کا پی کر کر کرتے ہیں تو اس نے مجھے error دے دیا division by zero is undefined math کا simple rule ہے کہ کوئی بھی چیز zero سے divide نہیں ہو سکتی وہی ٹیکنیک ہم یہاں پہ وہی error اس نے یہاں پہ show کیا ہے فامول کا ہم دوبارہ try کرتے ہیں same error تو ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں کی error کیوں آرہا ہے تو آپ دیکھیں کہ جو left side کا cell ہے یعنی جو calculation ہے وہ exact same ہے لیکن جو total ہے وہ اس نے سے five cells above کی calculation کر رہا تھا تو یہاں پہ جو ہم نے f4 میں اسے ہم نے جو relative cell کی location دی وہ ہم نے یہ دی کہ e4 یعنی اس location سے one cell left اور one two three four five cells down اس ہم نے یہاں پہ کیا تو اس نے اپنا concept تو ٹھیک use کیا یعنی کہ e5 one cell left اور five cell down لیکن fifth cell میں ہمارے پاس یہاں پہ value نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں absolute cell reference کا concept آتا ہے یعنی کہ اگر ہم اس کو delete کریں اور دوبارہ سے ہم یہاں پہ آئیں اور اس cell کو select کریں اور divide کریں اب ہم نے جو e9 cell ہے اسے absolute بنانا ہے absolute بنانے کے لئے ہمیں یہاں dollar sign use کرنا پڑے گا اس کے بعد e dollar sign 9 یعنی کہ جس بھی cell کو آپ absolute cell reference میں convert کرنا ہے اس cell میں آپ dollar sign کا use کریں e 9 سے پہلے جو بھی اس کا address ہو ہوا dollar sign before alpha character and 1 dollar sign before numeric character یعنی کہ row اور column سے پہلے آپ nے dollar sign use کرنا ہے تو یہ ہمارا absolute cell reference میں convert ہو جائے گا اب میں جب اسے copy کروں گا تو وہ same calculation کریں گا کیونکہ ہمارا یہاں پہ یہ والا cell ہے وہ absolute ہو چکا ہوا ہے اب ہم جس بھی cell میں copy کریں گے تو ہمارا last cell ہے وہ وہ ہی رکھے گا اسے ہم absolute cell reference بولتے ہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں order of operation کے بارے order of operations mean کہ simple math کا rule ہے کون سی چیز پہلے calculate ہوتی ہے اگر آپ کے پاس complex file آجاتی ہے جس میں multiple formula یا multiple calculations آپ نے use کرنی ہیں single Excel میں تو اس میں سب سے پہلے کون سی calculation ہوگی یعنی اگر آپ math subtract addition یہ ساری چیزیں ایک ہی cell میں کرنی ہے تو کون سا calculate یعنی کون سی calculation پہلے ہوگی اسے ہم بول دیں order of operation یہ میرے پاس sheet open ہے جس میں 3 items لیں ہوئی ہیں ان 3 کا relative expense ہے وہ ہے یہاں پہ مجھے ان 3 total چاہیئے 10% tax جو ہے اس total calculate کر کے یہاں grand total چاہیئے اس total کے اندر اس text کو add کر کے تو سب سے پہلے ہم simple یہاں پہ اپنا addition کا formula use کرتے ہیں relative cell reference technique کو use کرتے ہوئے 725 20 کا اس نے total کر کے دے دیا اب یہاں پہ ہمیں اس کا text نکال کے grand total کرنا ہے یعنی سب total times this cell text وہ صرف simple text کرنے کے بعد اس sub total کے اندر add کر اس grand total چاہیے تو ہم یہاں delete کرتے ہیں دوبارہ ہم اپنا sub total set کرتے ہیں multiply this یعنی کہ 10% نہیں multiply کرنا مجھے اس کے ساتھ 110% یعنی 110% اس میں مجھے اس regulation چاہیے تو میں یہاں 1.0 press کرتا ہوں enter کرتے ہیں تو still 73.50 حالانکہ formula ہمارا بلکل ٹھیک ہے مجھے subtotal کے اندر 110% calculation چاہیے وہ بلکل ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اپنا جو ہے وہ اس formula کو چیک کرتے ہیں کہ یہ formula کیوں غلط ہے اس formula کو چیک کرنے کے لئے formula bar میں آئے formula tab evaluate formula اس کو آپ click کیجئے جیسے click کریں گے تو evaluate formula بلکل وہی آپ کے سامنے cell reference رکھے گا جو آپ نے select کیا ہو یعنی کہ c8 times c9 plus 1 اس formula کو evaluate کرتے ہیں c8 means 725 yes بلکل ٹھیک ہے c9 means 0.1 یعنی کہ c9 calculate 10% اور اس نے 10% کو اس کے ساتھ multiply کر کے اس میں صرف 1 add کی ہے تو 73.50 ہم restart کرتے ہیں c8 یعنی کہ 725 اب ہمیں c9 plus 1 یہ calculation پہلے چاہئے اس کے بعد اس کو multiply کرنا چاہ رہے تو یہاں پہ جو ایک technique آتی ہے اسے کہتے ہیں order of operation یعنی کہ اگر آپ دیکھیں ایک simple shortcut ہے یاد رکھنے کے لیے کہ سب سے پہلے کون سی چیز use ہوگی pem das یعنی کہ parentheses exponent multiplication division addition and subtraction یہ order of operation ہے جو کہ یہ use ہوتا ہے سب سے پہلے parentheses ہوں گی پھر exponents ہوں گے اس کے بعد multiplication پھر division ہوگی پھر addition ہوگا پھر subtraction ہوگی تو ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں دوبارہ سے کیا یہ ہمارا جو order of operation ہے وہ follow ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو یہاں پہ c8 یعنی کہ c8 اس نے evaluate کیا اب ہمیں یہ part پہلے calculate کرنا ہے تو اس part کو پہلے calculate کرنے کے لیے ہمیں اس کے round parentheses لگانی پڑے گی کیونکہ parentheses پہلے calculate ہوتی ہے کھلوز کرتے ہیں ہم یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ بھی click کر سکتے ہیں آپ formula bar میں edit کر سکتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ parentheses add کرنی ہے جیسے ہمیں parentheses add کر کے click کیا تو اس نے ہمیں 797.50 کا calculation کر کے دی یعنی order of operation بہت ضروری ہے اگر آپ multiple complex files کو use کر نا ہے so lecture 2 آج ہم نے دو parts دیکھی part a and part b part a simple entering نمائک data کی text کو enter کر دیکھ ہم نمبر enter ki date type کو پڑھا part 2 میں cell reference کو پڑھا cell reference or relative cell reference absolute cell reference difference دیکھا اس کے لابہ addition formula کو دیکھا calculation کی ہم percentage کو دیکھا اور اس کے لابہ ہم order operation کو دیکھا تو اگر آپ is channel new ہیں chanel کو subscribe کریں bell icon پہ click کریں تاکہ new videos notification آپ کو ملتی رہے اس video کو like کریں اپنے friends شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس course کو join کر سکیں لیکچ 3 کے ساتھ ہم ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ